پاکستان میں ریڈیو نشریات جب وطن عزیز پاکستان بتاریخ 14 اگس 1947 کو وجود میں آیا تو اس رات لاہر ریڈیو سٹیشن سے خصوصی نشریات پیش کی گئیں جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اس کے بعد عظیم چشتی نے نعت رسول مقبول کا نظرانہ پیش کیا جس کے بعد حفیظ جالہندری نے اپنا قصیدہ پاکستان سنایا جسے آج ہم اپنے قومی ترانے کے طور پر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خصوصی طور پر تیار کردہ ملی نغمے بھی سنائے گئے اس شب عجیب تلسماتی مناظر ریڈیو سٹیشن لاہر کی عمارت کے آس پاس نظر آئے گویا کہ ہزاروں افراد بزرگ جوان خواتین اور بچے ریڈیو کی عمارت کے اردگرد جمع ہو گئے تھے یوں لگتا تھا جیسے سارا شہر ہی امڈ آیا ہو تمام ہی لوگ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یہ نشریات سن رہے تھے تقسیم کے بعد پاکستان کے حصے میں تین ریڈیو سٹیشن آئے جن میں ایک دھاکہ یعنی بنگلہ دیش دوسرا لاہور اور تیسرا پشاور میں قائم تھا لاہور اور دھاکہ کی اسٹیشنوں کی طاقت پانچ کلو وارٹ جبکہ پشاور اسٹیشن کی طاقت دس کلو وارٹ تھی جو کہ میڈیم ویو پر کام کیا کرتے تھے اس وقت کسی مرکزی اسٹیشن کا وجود نہیں تھا لہٰذا تینوں اسٹیشن مقامی طور پر چلائے جانے لگے جس کا آغاز پندرہ آغاز انیس سو سیتالیس سے ہوا یکم جولائی انیس سو انانچاس کو کراچی اسٹیشن کے شعبہ خبر نے مرکزی اسٹیشن کی حیثیت سے کام شروع کر دیا تو خبرنامے کراچی اسٹیشن سے نشر ہونے لگے اور انہیں قومی نشریاتی رابطے پر تمام اسٹیشنوں سے نشر کیا جانے لگا 22 اکتوبر انیس سو انانچاس کو پہلی بار ریڈیو پاکستان میکسیکو سٹی میں ہونے والی ہائی فریقوینسی براڈکاسٹنگ کانفرنس میں شریک ہوا اور یوں یہ قومی دارہ بین الاقوامی نشریاتی تنظیم کا رکن بن گیا چودہ آگست انیس سو انانچاس کراچی سے بیرونی نشریات کا آغاز ہوا جن میں عربی فارسی برمی زبانوں میں نشریات پیش کی جانے لگیں یوں تو ریڈیو پاکستان نے کئی سنگے میل عبور کیے جیسے 20 دسمبر 1972 کو اس ادارے کو کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا جس کے بعد اس ادارے کو پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن کے نام سے پکارا جانے لگا تین اسٹیشنوں اور بیس کلو وارٹ سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج سولہ سے زائد اسٹیشنوں تک جا پہنچا ہے اور طاقت کا عالم یہ ہے کہ میڈیم اور شارٹ ویف پر تین سو ستر گھنٹوں سے زیادہ دورانیے کے پروگرام نشر ہوتے ہیں ہر روز مختلف زبانوں میں سو سے زیادہ خبرنامے نشر ہوتے ہیں